اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے تین اگست دوہزار چوبیس چین کے حساب سے آج ستہاویس محرم چودہ سو چھے علی سجری ہے خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے میں حماس کیے کمانڈر سمیت پانچ افراد ہوئے جان باہخ ہرمین کے سہن اور رہداریوں میں سونے سے اشتناب کرے انتظامیہ نے کہا شہر حیدر آباد میں رات ایک بجے تک ہٹلوں اور دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت چیف فنشٹر ریون ترڈی کا اعلان حیدر آباد میں خاتون نے دوسری خاتون کا خطل کر دیا یہ واقعہ الوی نگر کے شیوہ گنگا کالونی میں پیش آیا شہر حیدر آباد ریاست تلنگانہ کے لیے سونے کی کان ہے اکبر الدین اوے سی تو ناظر اکرام سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب حرمین شریفین میں کچھ زائرین نماز کے بعد سو جاتے ہیں اس سے نہ صرف حرمین کا تقدس پامال ہوتا ہے بلکہ دیگر زائرین کو دشواری ہوتی ہے وزارت نے اس عمل سے اجتناب کی ایک بار پھر ہدایت جاری کی ہے وزارت حچ کا کہنا ہے کہ مملکت آنے والے عمرہ زائرین حرمین شریفین کے تقدس اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے رہداریوں وسہن میں سونے اور لیٹنے سے اجتناب بڑھتے ہیں سبق نیوز کے مطابق وزارت حچ کی جانب سے ایکس اکانڈ پر جاری انتباہی بیان میں مسجد کہا گیا کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں آنے والے زائرین اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارے رہداریوں اور سہن میں لیٹنا آرام کرنا مناسب نہیں خاص کر ان راستوں پر خطعی طور پر نہ بیٹھے جو ہنگامی حالات میں استعمال کے لیے مخصوص ہے علاوہ ازہ دیگر ظاہرین کی سہولت کا بھی خیال رکھے جو ان راستوں سے گزرتے ہیں راستوں پر لیٹنے یا سونے سے دیگر افراد کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کی وجہ سے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں جس سے راہداریوں میں جانے والوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے حماس میڈیا کے مطابق ہفتے کے روز مغبوضہ مغربی کنارے میں گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے ایک کمانڈر ہلاک ہو گئے اس کے برعک سے فلسطینی خبر ریسہ ایجنسی وفا نے بتایا کہ چار دیگر افراد بھی مارے گئے سہیت کے حکام کے حوالے سے دیگر وفا کی ریپورٹ کے مطابق دیگر کی شناخت واضح نہیں تھی اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے مغربی کنارے کے شہر طول کرم کے اردگرد مضاحمت کاروں کے ایک سیل پر فضائی حملہ کیا تھا حماس میڈیا نے کہا کہ مضاحمت کاروں کو لے جانے والی ایک گاڑی نشانہ بنی اور طول کرم برگیٹ کا ایک کمانڈر مارا گیا برعک میں اسرائیلی حملے میں حضب اللہ کے ایک سینئر فوجی کمانڈر فواز شکر کی ہلاکت کے ایک دن بعد اسی ہفتے بھد کے روز تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل آنیا کو ختل کر دیا تھا جس سے خطے میں کشیدگی اروج پر جا پہنچی ہے سومالیا کے دارول حکومت موغا دیشوں میں جمعے کی رات ساحل سمندر کے خریب ایک ہوتل میں خودکش حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 32 افراد حلاق اور 33 زخمی ہو گئے پولیس اور آئینی شاہدین کے مطابق خودکش حملہ آور نے لیڈو بیچ پر بم دھماکہ کیا جس کے بعد مسلح افراد نے علاقے میں فائرنگ شروع کر دی یہ ساحل تاجروں اور دوسرے لوگوں میں کافی مقبول ہے یہاں پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق ان میں سے کئی زخمیوں کی حالت انتہائی تشویش ناک ہے موغا دیشوں کے عبدالعزیز زلے میں کئی لاشے اور زخمی افراد کو دکھایا گیا ہے آئینی شاہدین کے مطابق وہ شدید خوف و حراس میں تھے کیونکہ دھماکے کے فوراں بعد فائرنگ شروع ہو گئی کچھ لوگوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی جبکہ کچھ نے وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی اتر پردیش کے اکرانہ لوگ سوا سیٹ سے سماجوادی پارٹی ایس پی کی رکنے پارلیمنٹ اخراہ حسن چودری نے یو پی کی یوگی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے مذہب کی تبدیلی سے متعلق خانون میں کی گئی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اخراہ نے یوگی حکومت پر کئی سوال اٹھائے اخراہ حسن نے انڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی بی جی پی حکومت صرف مذہب کی سیاست کرنا جانتی ہے اسی طرح ریاستی حکومت جس طرح سبل معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اس سے جمہوری ڈھانچا کمزور ہوتا ہے اخراہ نے کہا کہ جب یہ موضوع پہلے ہی معاشرے میں موجود ہے ہمارے علاقے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور موجودہ خانون کے تحت کاروائی ہو رہی ہے جبکہ کوئی بالغ شخص آئین میں دیے گئے حقوق کو اپنی رضا مندی سے استعمال کر رہا ہے تو پھر حکومت اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے تلنگانہ کے چیف منشٹر ریون تریڈی نے خائد مجلس مخنانہ پارٹی کے مطالبہ پر شہر حدراباد میں رات ایک بجے تک ہٹلوں اور دھکانوں کو پھلی رکھنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے اسمبلی میں خدا کرتے ہوئے چیف منشٹر نے کہا کہ وہ پچیس جولائی کو ہیدراباد سیبراباد اور رچہ کنڈا پولیس کمیشنر سے باتشیت کی اور انہیں رات دیر گئے تک دکانوں کو پھلی رکھنے کی اجازت دینے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ شراب کی دکانوں اور شراب خانوں کو رات دیر گئے تک پھلی رکھنے کی اجازت نہیں رہے گی کیونکہ وہ شراب کے خلاف ہے این آرائیز کے ایک وفد نے جمعہ کو تلنگانہ کے چیف منشٹر اے ریون ترڈی سے اسمبلی میں ملاقات کی اور ان سے خلیجی ممالک میں مقیم این آرائیز کی فلا و بہبوت کے لیے بجٹ مختص کرنے کی درخواست کی وفد نے چیف منشٹر سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ ایک گلف این آرائی ویلفر بوٹ خائم کرے جس کے لیے پانچ سو کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے خلیجی ممالک میں فوت ہونے والے این آرائی کارکنوں کو پانچ لاکھ روپے محاویزہ دینے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے این آرائیز کی طویل عرصے سے زیر الٹوہ مطالبات کی ایکسوے کرنے کی بھی درخواست کی ہے شہر حضراباد تلنگانہ کے لیے سونے کی کان سے کم نہیں ہے اسی لیے شہر کی ترخیم حکومت کو فراغ دلی سے کام لینا چاہیے شہر میں موجود تاریخی و تہذیبی مخامات کی فہرس کا مشاہدہ کر کے ان کی حفاظت اور انہیں سیاحتی مخامات کے طور پر ترخی دینے کے اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ تلنگانہ کو بغرض سیاحت پہنچنے والوں کو راغب کیا جا سکے قائد مخنانہ مجلس اکبر ادن اویس نے شہر کی ترخی پر اسمبلی میں مباعث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ شہر میں عوامی نظام حمل و نخل کو بہتر بنانے کے اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ سابق میں شہر میں چار ہزار بسیں ہوا کرتی تھی لیکن اب محض سے دو ہزار بسیں چلائی جا رہی ہے اور خواتین کے لیے مفت بس سفر کی سہولت کے بعد خواتین کی بسوں میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دیگر مسافرین کو مسائل کا سامنا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں موجود حسین ساگر سے متعلق مخدمہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کے اطراف تعمیرات کو منعدم نہیں کیا جا سکتا لیکن شہر میں جو طالب اور پہاڑ موجود ہیں انہیں محفوظ کرنے اردامات کیے جانے چاہیے حیدر آباد کے شیخ پر ڈیویجن کے کانگریس صدر کے انتخاب کے سلسلے میں مخامی کانگریس قائدین اور کارکنوں میں کافی تسجیز پایا جاتا ہے اس مرتبہ ڈیویجن صدر کانگریس کے عوضے پر کسی نئے قائد کو موقع فرام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں مخامی کانگریس قائدین اور کارکنوں نے وارس ایپ پر آن لائن پولنگ کروائی جس میں موجودہ صدر ٹی ستیا نارانہ پر شدید ناراضگی دیکھی گئی آن لائن پولنگ میں سی ایچ رمیش کو آٹھ سو تریالیس شیخ مقبول کو چھس سو اٹھانوے اور موجودہ صدر ٹی ستیا ناران کو 335 وٹ حاصل ہوئے آن لائن پولنگ کے نتائج سامنے آنے کے بعد مخامی خائدین نے سکندر آباد ڈی سی سی کے صدر انیل کمار یادو ایم پی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مرتبہ ٹی ستیا ناران کو ہٹا کر مذکرہ دو خائدین سی ایچ رمیش یا مقبول کو کسی ایک کو صدر کے لیے منتخب کریں ہیدر آباد میں خاتون نے دوسری خاتون کا ختل کر دیا یہ واقعہ الوی نگر کے شیوہ گنگا کالونی میں پیش آیا نرسمہ نامی خاتون نے سروجنی کو کچھ رخم بطور خرض دی تھی رخم کی واپسی کے مسئلے پر ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا سروجنی نے ہتوڑے سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے نرسمہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی قتل کے بعد سروجنی نے مخامی افراد کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جھوٹ کہا تھا کہ نرسمہ کی موت سیڑیوں سے گرنے سے ہوئی ہے پولیس کو اطلاع ملی پولیس جب مقام واقعہ پر پہنچی تو حقائق کا علم ہوا ناش کو پورس مارڈم کے لیے مردہ خانہ منتخل کر کے پولیس نے چھانبین شروع کر دی ہے شہر میں قتل کی ایک اور واردات پیش آئی جڑی مٹلا پولیس اسٹیشن کے حدود میں انڈسٹریل ایرئے کے خریب سنسان مقام پر پینتیس سالہ شخص کی ناش پڑی ہوئی دیکھ کر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی کسی نے نامعلوم شخص کا سر پر وزنی پتھر ڈال کر ختل کر دیا مقتول کی ناش برانہ حالت میں پائی گئی پولیس نے اس معاملے میں کیس درچ کر کے مختلف زعبیوں سے چھانبین شروع کر دی ہے واضح رہے کہ اندرون چوبیس گھنٹوں میں ختل کیے دوسری واردات ہے تو ناظرین اگرام یہ تھا خبرنامہ آئے ڈالتے ہیں پھر ایک بار سرخیوں پر ایک نظر مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے میں حماس کے کمانڈر سمیت پانچ افراد ہوئے جان بہا ہرمین کے سہن اور رہداریوں میں سونے سے اشتناب کرے انتظامیہ نے کہا شہر حیدر آباد میں رات ایک بجے تک ہوتلوں اور دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت چیف منشٹر ریون ترڈی کا اعلان حیدر آباد میں خاتون نے دوسری خاتون کا ختل کر دیا یہ واقعہ الوی نگر کے شیوہ گنگا کالونی میں پیش آیا شہر حیدر آباد ریاست تلنگانہ کے لیے سونے کی کان ہے اکبر الدین اوے سی